how to create microsoft account in android phone آج کی ویڈیو میں ہم اپنے android یا iphone میں microsoft account create کرنے کا طریقہ سکھیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی سمپل ہے آپ نے اپنے phone میں کوئی بھی ایک web browser open کرنا ہے جیسے کہ میں chrome browser کو open کا لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر microsoft account یا outlook سرچ کرنا ہے جیسے سرچ کریں گے تو microsoft.com جو اس کی official website ہے وہ اوپر آجے گی آپ نے یہاں سے اوپن کرنا ہے اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ نے create free account button پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے sign up page open ہو جائے گا new email والے جگہ پر آپ نے اپنا ایک نیا email address type کرنا ہے جو یہاں پر پہلے سے موجود نہ ہو ایک یونیک سا email address type کریں email address type کرنے کے بعد یہاں پر outlook یا hotmail آپ select کرلیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے next کرنا ہے next کریں گے تو یہاں پر ایک strong سا password کریں جو بھی آپ اپنے account کا password کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد again یہاں سے next کریں اور یہاں پر آپ نے first name اور last name type کرنا ہے اور again یہاں سے اپنے next کرنا ہے یہاں پر آپ اپنا country select کریں اس کے بعد آپ یہاں سے date or burst select کریں اور یہاں سے آپ نے next کرنا ہے next کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے kept ch bar next کریں گے جس direction میں آپ کو یہ کہہ رہا ہے اسی direction میں آپ اس کو move کریں گے اس کے بعد submit کریں گے تو یہاں پر آپ کا kept chaff his lassen ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کے phone میں microsoft account ہوگا وہ بھی create ہو جائے گا yes button clik کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے مائکرسوپ اکاؤنٹ جو ہوگا وہ اوپن ہو جائے گا اب آپ اسے اپنے فون میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اسے پرمنٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے آئی فون میں یا انڈورڈ فون میں اس کی جو ایپ ہے وہ انسٹال کر کے جسا کہ جی میل کی ایپ ہوتی ہے انسٹال کر کے وہاں پر بھی اپنا جو مائکرسوپ اکاؤنٹ ہے وہ سائن کر سکتے ہیں تو آپ اسے سے بہت ایزیلی اپنے آئی فون میں یا انڈورڈ فون میں مائکرسوپ اکاؤنٹ کر سکتے ہیں تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو